بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسے محمد بابر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایچین اے ایوی ایری دوستو آج تقریباً ایک مہینے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو اتنی لیڈ بنانے کی وجہ ابھی آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا کچھ مصروفیات ہوتی ہیں میں بلکل بھی وقت نہیں دے پا رہا تھا چینل کو کبوت روکو بس یہ ہے کہ دانا پانی کرنے کے لیے جو ہے وہ رات کے وقت میں کچھ ٹائم نکال لیا کرتا تھا تو بس اور اس کے علاوہ مجھے بلکل بھی ٹیم نہیں ملتا تھا کہ میں ویڈیو بنا ہوں اور اپلوڈ کر سکوں تو ایت دورہ مجھے کابی سارے دوستوں نے جو ہے وہ میسیجز بھی کیے اور فون بھی کیا کہ بھائی کیا آپ نے سیٹ اپ ختم کر دیا ہے آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی تو بھائی میں نے یہی بتایا کہ یار وقت کی وجہ سے جو ہے وہ میں ویڈیو نہیں بنا پا رہا انشاءاللہ ایت کے بعد جو ہے میں ویڈیو بنا ہوں گا اور جو اپنی سیٹ اپ کی جو پروگریس تھی ایک مہینے کی اور اسے پہلے کی وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو دوستوں فائنالی آج جو ہے میں وہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس ایک مہینے میں میں نے جو اپنے سیٹ اپ کو ٹائم نہیں دیا اس کی وجہ سے میرے پاس جو میرے کیجیز کی حالت ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں حالت دیکھ کے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بھائی آپ نے تو جو ہے وہ بلکل ہی یعنی کہ کیرلیس کیرلیس آپ مجھے کہ سکتے ہیں لیکن دوستوں میں کیا کروں بس میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ٹائم نہیں مل پارا لیکن آپ انشاءاللہ ٹائم ہوگا ہمارے پاس ہم دوبارہ سے جو ہے اپلوڈ کریں گے ڈیلی ویڈیو ویکلی جو میں اپلوڈ کرتا ہوں اور جو میرے بریڈنگ پروگیس ہے جو پیجنز کے نئے پیر وغیرہ بناتا ہوں سب کچھ آپ کے ساتھ بناوں گا اس دوران کافی ساری مشکلات بھی میں پاس آئیں اچھی بریڈ بھی میں پاس آئیں کچھ بریڈ خراب بھی ہوئی تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھائے دوں کہ میرے کیجیس کی حالت کیا ہے موسیقی موسیقی تو دوستو آپ کو شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے سامنے ہے میرے کیس کی جو حالت ہے وہ بلکل خراب ہے اور جس کی وجہ سے اس کے اندر مچھا اور کیڑے وغیرہ پیدا ہوا ہے جن ہونے میں میرے جو ہے وہ چکس کو متاثر بھی کیا اور انشاءاللہ جو ہے اس کی صفائی کریں گے اور پھر آپ کو صفائی کرنے کے بعد ان کو ہم کبودروں کو ایک نحان بھی دیں گے نلائیں گے بھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی ویڈیو وغیرہ جو ہے میں آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس ایک مہینے کے اندر حالت کیا ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے ایسا نہیں کرنا ہے آپ نے ہمیشہ اپنے کیجز کو صاف کر کے رکھنا ہے تاکہ آپ کے کبودروں کو کوئی نقصان نہ ہو یہ میرے پٹھو ہو گئے جو ہے ماشاءاللہ یہ دہیں کتنے زبردست میرے جو ہے کاسنی کابرے جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں گلدار ہیں وہ آئیڈ بار کونے میں بیٹھا پا ہے یہ کاسنی کابرہ ہے یہ کاسنی کابرہ میں پاس ہے اور یہاں پر ہی ماشاءاللہ کافی بہترین گسم کی جو بریڈے میں پاس ریڈی ہوئی بہت چکی ہے اور اس دوران میرے پاس ہے کافی سارے کبودر جو ہے وہ لوگوں نے کونٹیک کر کے مجھ سے لے بھی لیے تو چلیں صفائی کا عمل شروع کرتے ہیں اور اپنے شوق کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں تو فرنڈ میں نے آپ کو اووریو دکھا دیا اور اب جو ہے ہم لوگ صفائی کا عمل سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں یہ جو ہے ان کے پانی پینے کا حالت پڑے خراب ہوئی بھی اس کو بھی ہم جو ہے وہ دودھا کے لے کر آئیں گے اور اس کیج کو جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں صفائی کرنا سب سے پہلے ہم یہ نکال دیں گے سارے جو بڑھتا نہیں آگے رکھے ہوئے دوستو یہ دیکھیں صفائی نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ میں کیڑے پڑے جاتے ہیں دوستو یہ جیسے ہم نے اٹھایا تو اس کے نیچے کوئی دانا مانا پڑا تھا چنے چنے جو ہے وہ اٹھانے کیلئے کبوتر آگئے اور جیسے یہاں سے کبوتر ہٹتے ہیں تو ہم جو ہے وہ سپائی سٹارٹ کریں گے یہاں دی پسو یہ خورپی بھی جو ہے وہ میں نے نئی خرید دی ہے پہلے میں پال جو خورپی تھی وہ چھوٹی تھی اور یہ بڑی خورپی لے کر آئے ہوں اس سے آسانی سے اور تیدی سے جو ہے وہ کام ہوتا ہے ہمیں چلیں سہائی کا مل دوہیو کرتے ہیں اسٹارٹ موسیقی 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 بچے اچھے بھی جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں سفائی کا مل مکمل ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے بعد جو ہے کبوتروں کو گندے بھی ہو رہے ہیں تو نلانا تو بنتا ہے تو اب اس کے بعد ہم تھال جو ہے وہ ہم لے کر آگئے تھے دھوپی پہ سخت ہو رہی ہے تو اب ہم جو ہے وہ کبوتروں کو نلانے کا عمل شروع کر دے کرتے ہیں نلانے کے لیے جو ہے وہ میرے پاس ایک بس یہ تھال ہے جو ہم چپڑ میں لے کر آئیں ہم نے تھال لگ دیا اور اس میں ہم پاہیں ڈال گئے کبوتروں کو کریں گے ساف اتھرا ٹھیک nächsten چونے بھرٹ جو ہے آہستہ آہستہ کر کے سارے کبوتروں کو نیچے آنا شروع ہوگئے ہیں اور یہ فرس ٹائم جو ہے اس کیج کے کبوتر جو ہے وہ نار ہے تو اس کے تھوڑا سا گھبرائے بھی ہے کہ ان کے پاس یہ اتنا بڑا تھال مانی آگیا ہے تو جیسی ایک کبوتر نارا شروع کرے گا تو سب نیچے اتر جائیں گے یہ جو ہے جو ہے مادیوں کا کیج ہے اور ہب سے پہلے ہم ان کبوتروں میں نلائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ برابر آ رہے جو کیج کے سارے نار ہیں ان کے باری آئے گی پہلے کبوتر نے اس کے لگا لیے اور باقیوں کا دل للچایا اور وہ بھی آئیس 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 آگر کے نیچے آ رہے ہیں دوستر یہ کاسنی کابرے بھی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے میں نے رمضانوں میں اس کیج میں جگہ نہیں تھی تو میں نے الگ کیے تھے وہاں پلا کے چھوڑے تھے اب بھی کافی سارے موجود ہیں وہاں پٹے جو مجھے الگ کرنے ہیں چار پانچ میں نے کاسنی کابرے یہاں پر چھوڑے تھے کاسنی شرابی جو ہے میں نے یہاں پر چھوڑا ہے اس کیج کے بعد جو ہے وہ باری آئے گی میل کے گیج کی اور اب ہم نے تیار کر لیا ہے پانی اپنے جو بڑے میل ہیں اس کی کیج کا اور یہ پہلے میں ان کو نام دی چھوڑا ہے یہ جو ہے فٹا فٹ سے وہ نیچے اتر گئے ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے ہم نے وہ سل گئے اندر تیری نہیں گئے وہ ایک ایک کر کے سارے اتر پہ جا رہے ہیں اور رکھا ہے کس نے کہیں ماشاءاللہ یہ اپنے کافرہ کولیے دے جیجے اپنے کافرہ کولیے سبس کابرے ایک quality والے سبس کابرے ہیں یہ میرے دیکھیں لال کابرے انہاں بھی کابرے بہترین کلر سبس کابرے دیکھیں یہ میرا پیٹھا ہے بہترین والا یہ میری تھی آج کی ویڈیو اور میں نے سب سے پہلے سفائی بھی کر دی اس کے بعد کبود لوگوں نے ہلا بھی دیا اور اس کے بعد جیسے پانی بھانی سکھ جائے گا تو میں ہونے پر اس کی ویسنیشن وغیرہ یعنی کپکس پورڈر اور دوسری جو سپری وغیرہ ہے وہ کروں گا اور اس کے نحان کے بعد جوہے میں جوڑے والوں کو منیلا ہوں گا جوڑے والوں کے نحنٹے ہیں لیکن جوہے وہ پکے میں ہیں اور دھوپ بہت تیز ہے اور جلدی جوہے وہ سوک جائیں گے اور ہمجھ کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو جوہے بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر پسند دے گا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آنے والے تمام ویڈیوز کو جلدہ جلد دیکھیں اس کے لئے کریں بیل نوٹیفیکشن کو آن بیمان اللہ اللہ حافظ